اپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی چول پھر اس ڈیو کھانگ کو گوریوں کے راز دربار میں منسٹر کی پوچھ دلا دیتا ہے پر اس بات سے ڈیو کھانگ کو کوئی خوشی نہیں ہوتی کیونکہ وہ وہاں کنگ بننے کے لیے آیا تھا ادھر چوائیوگ یونسو کو وہ کھنجر دیتا ہے جو اس نے اس کے لیے خریدا تھا اور پھر وہ اسے اس کھنجر کو یوز کرنا سکھاتا ہے پر اس کے سکھائی کوئی بھی بات یونسو کے پلے نہیں پڑتی ادھر ادالچی بیرک میں وہ سیلر کچھ امپیریل گارڈز کے ساتھ آتا ہے ایکچولی اسے جی چول نے بھیجا ہوتا ہے اور وہ ادالچی کیپٹن چوائیوگ پر ملٹری سوائٹ کی خریداری میں رسوت لینے کا الزام لگاتا ہے اور پھر وہ ادالچی بوفان اور ڈیوکمان کی طرف عصارہ کر کے بتاتا ہے کہ یہ دونوں بھی اپنے کیپٹن کے لیے ہی کام کرتے ہیں تو امپیریل گارڈز ان دونوں کو ایریسٹ کر لیتے ہیں اور پھر وہ چوائیوں کے کمرے کی تلاسی لیتے ہیں تو انہیں وہ باکس مل جاتا ہے جو سیلر نے دیا تھا اور اس باکس میں ایک لیٹر ہوتا ہے جس میں رسوت کی ایک فرجی ڈیلنگ کے بارے میں لکھا ہوتا ہے ادھر ڈیوک ہانگ یونسو کے پاس آتا ہے اور اسے وہ ڈائری دے کر کہتا ہے کہ میں اسے جی چول سے چھپا کر لیا ہوں تم جلدی سے اس میں جو تمہارے کام کی چیزیں ہیں اسے کاپی کر لو اس پر یونسو کہتی ہے کہ اس کے بدلے تم کیا چاہتے ہو تو ڈیوک ہانگ کہتا ہے کہ میں بس تمہارے ساتھ کچھ دیر بیٹھنا چاہتا ہوں اس پر یونسو ایگری ہو جاتی ہے یونسو اس ڈائری کو کھولتی ہے تو اس میں کچھ ڈیٹس اور کوارڈینٹس لکھے ہوتے ہیں ڈیوک ہانگ ان سارے کنٹینٹ کو کاپی کرنے کے لیے یونسو کو کچھ پیپرز بھی دیتا ہے تو ان سارے پیپرز پر وہ سارے ڈیٹس اور کوارڈینٹس لکھ ڈالتی ہے پر اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تب ہی ڈیوک ہانگ ڈائری لے کر جانے لگتا ہے تو یونسو اس سے وہ ڈائری تھوڑی دیر کے لیے اور مانگتی ہے تو وہ پھر سے اس ڈائری کو دے دیتا ہے تو یونسو اس ڈائری کے لاشٹ پیچ پر لکھے اپنے نام کو دیکھتی ہے پھر وہ ڈائری واپس ڈیوک ہانگ کو دے دیتی ہے وہاں جی چول ادالچی بوفان اور ڈیوک مان پہلے سے موجود ہوتے ہیں چوائیونگ کے آنے پر اسکالر ٹیچر اسے پورے معاملے کے بالے میں بتاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ باکس تمہارا ہے تو چوائیونگ کہتا ہے کہ نہیں میں نے اس باکس کو پہلے کبھی نہیں دیکھا پھر وہ چوائیونگ کو اس میں موجود لیٹر کو دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس باکس کو کیا تم نے اپنے سولجر سے اپنے روم میں رکھنے کے لیے کہا تھا اس پر چوائیونگ بوفان اور ڈیوک مان سے غصے سے پوچھتا ہے کہ کیا تم دونوں نے اس باکس کو کھول کر دیکھا تھا تو وہ دونوں کہتے ہیں کہ نہیں اس پر چوائیونگ کہتا ہے کہ انہیں اس باکس کے بالے میں کچھ نہیں پتا اس لئے انہیں جانے دیا جائے اس پر ان دونوں کو کنگ جانے کا آرڈر دیتے ہیں پھر چوائیونگ کہتا ہے کہ میں نے کسی طرح کی کوئی رسوط نہیں لی ہے آپ کو پھر بھی یقین نہیں آ رہا ہو تو آپ مجھے کیپٹن جنرل کی پوچھ سے ٹرمینیٹ کر دیجئے یا مجھے جیل میں ڈال دیجئے اتنا کہہ کر وہ وہاں سے سیدھا اپنے روم میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا روم بکرا پڑا ہے تب ہی وہاں ایڈوائیجر جوئل سناکر اسے بتاتے ہیں کہ جب تک اس کیس کی انٹروجیشن پوری نہیں ہو جاتی تب تک تمہیں کیپٹن جنرل کی پوچھ سے ڈسمس کیا جاتا ہے ادھر کنگ چوائیونگ کے لیے پریشان ہوتے ہیں تو اسکولر ٹیچر کہتے ہیں کہ اگر آپ اس وقت چوائیونگ کو بچانے کی کوسس کریں گے تو سبھی یہی کہیں گے کہ آپ جسٹس نہ کرتے ہوئے ایک کرمینل کی طرف داری کر رہے ہیں اس وقت اس کا یہاں سے دور رہنا ہی اچھا ہوگا ادھر ہیڈ آساسن گرل چوائیونگ کے کیپٹن کی پوچھ سے ڈسمس ہونے کی خبر جی چول تک پہنچا رہی ہوتی ہے تو کوٹ لیڈی چوائیونگ سے دیکھ لیتی ہے اس پر کچھ آساسن گرل کو اسے پکڑنے کا آرڈر دیتی ہے تو آساسن گرل جا کر اسے پکڑ لیتی ہے پکڑے جانے پر وہ طرح زہر کھا لیتی ہے پر کوٹ لیڈی چوائیونگ اسے کھانے نہیں دیتی پھر وہ کنگ کے پاس آتی ہیں اور انہیں اس جاسوس ہیڈ آساسن گرل کے پکڑے جانے کے بارے میں بتاتی ہے ایتھر ایڈوائیزر جوڑیویل سین اسکولر ٹیچر اور ان کے اسسٹنٹ کے ساتھ یونسو سے ملنے آتے ہیں وہاں ڈاکٹر زینگ بھی موجود ہوتے ہیں وہ سبھی یونسو سے فیوچر ڈیز کے بارے میں پوچھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ہمارے کنگ ایک پاورفل ایمپرر بن پائیں گے یا پھر ان کا انت ہو جائے گا اس پر یونسو کہتی ہے کہ میں یہ سارے سیکریٹس صرف کنگ کے سامنے ہی بتاؤں گی اتنا کہہ کر وہ اپنے روم میں آ جاتی ہے تب ہی وہاں چوائیونگ آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کل صبح ہونے سے پہلے تم ہمارے ملنے والی جگہ پر آنا میں تمہیں ڈور آف ہیون پر لے چلوں گا یہ سن کر یونسو حیران ہوتی ہے تو چوائیونگ اسے کہتا ہے کہ اگر تم جل سے جل یہاں سے نہیں نکلوگی تو تم بھی اس پیلس میں ہونے والی پولیٹکس کا حصہ بن جاؤگی اس لیے میں جل سے جل تمہیں سیکھ پلیس پر پہنچانا چاہتا ہوں اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے سن کر یونسو اپنا سامان پیک کرنے لگتی ہے ادھر چوائیونگ روائل انٹروگیشن کے لیے راج دربار میں آتا ہے روائل انسپیکٹر جو کی سکالر ٹیچر کا اسسسٹنٹ ہوتا ہے وہ چوائیونگ سے کہتا ہے کہ کیا تمہارے پاس اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت یا گواہ ہے اس پر کنگ کہتے ہیں کہ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ چوائیونگ بے گناہ ہے اس پر چوائیونگ کینگ کو بچاتے ہوئے رسوت کا الزام اپنے اوپر لے لیتا ہے اور کرائیونگ کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اس پر کنگ سواغڈ ہو جاتے ہیں پھر چوائیونگ کینگ کو اشاروں ہی اشاروں میں خود کو جیل میں ڈالنے کی سجا دینے کے لیے کہتا ہے تو کینگ اسے جیل میں ڈالنے کی سجا دے دیتے ہیں ادھر یونسو پوری طرح سے پرپیئر ہو کر چوائیونگ کی بلائی ہوئی جگہ پر جا رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں ڈاکٹر زائنگ آ کر اسے چوائیونگ کی سجا کے بارے میں بتاتے ہیں تو یونسو کہتی ہے کہ مجھے یقین ہے وہ وہاں جرور آئے گا اس نے وعدہ کیا ہے وہ اپنا وعدہ جرور پورا کرے گا اتنا کہہ کر وہ اس جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں چوائیونگ نے اسے آنے کے لیے کہا تھا ادھر باؤ چھپتے چھپاتے اس جگہ آتا ہے جہاں چوائیونگ کو بند کیا گیا تھا پھر وہ گارڈز کو بے ہوز کر کے ان سے چابی لے کر چوائیونگ کو ریلیز کرتا ہے پھر چوائیونگ باہر آ کر باقی کے گارڈز کو مار کر وہاں سے نکل جاتا ہے ادھر چوائیونگ کے فرار ہونے کی خبر کنگ کو دی جاتی ہے کمانڈر چونگ سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سولجرز اسے ڈھوڑ رہے ہیں یہ خبر سن کر کنگ بہت خوص ہوتے ہیں ادھر یونسو دیکھتی ہے کہ چاروں طرف رائل گارڈز کسی کو ڈھوڑ رہے ہیں یہ دیکھ کر وہ بہت ڈر جاتی ہے تب ہی وہاں چوائیونگ آتا ہے تو اسے دیکھ کر وہ خوص ہو جاتی ہے اور دوڑ کر جا کر اسے لپٹ جاتی ہے اس پر چوائیونگ ساگڈ ہو جاتا ہے ادھر چوائیونگ کے فرار ہونے کی خبر سن کر جی چول ہواسو اور چنیمنا کو یونسو کو لانے کے لیے بھیجتا ہے تو وہاں یونسو نہیں ہوتی یہ بات سن کر جی چول اور بھی زیادہ آگ ببولہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ضرور وہ دونوں ایک ساتھ بھاگے ہیں اور کنگ نے ہی انہیں بھگایا ہے ادھر چوائیونگ یونسو کو لے کر جا رہا ہوتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ جی چول کے سولجرز ان دونوں کو ڈھوٹ رہے ہیں اس پر وہ یونسو کو لے کر ہیڈ سیبلنگ کے پاس جاتا ہے تو ہیڈ سیبلنگ کہتے ہیں کہ تم دو چار دن یہی چھپے رہو جب معاملہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے گا تو تم یہاں سے باہر نکل جانا ادھر پرنس جو خانگ ایڈوائیزر جو ایلسن کو کنگ کے خلاف بھڑکاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے کنگ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا پر کنگ ہمیشہ ادالسیوں کے بارے میں ہی سوچتے ہیں وہ تمہاری قدر نہیں کرتے پھر وہ ایڈوائیزر جو ایلسن کو اپنے لیے کام کرنے کے لیے کہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر میں کنگ بن جاؤں گا تو تمہیں راز دربار میں سب سے ہائی پوشٹ پر اپوائنٹ کروں گا اس کی یہ ساری باتیں سن کر ایڈوائیزر جو ایلسن اس کے لیے کام کرنے کے لیے ایگری ہو جاتے ہیں ادھر یونسو اپنے کاپی کیے ہوئے سارے کوائیڈینٹس کو سمجھنے کی کوسس کر رہی ہوتی ہے وہ سارے پیجز کو اپنے فنگر پر سلائیوہ لگا کر پلٹ رہی ہوتی ہے وہ اسے بہت سمجھنے کی کوسس کر رہی ہوتی ہے پر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا نیک سین میں رات ہو چکی ہوتی ہے جو آئیونگ یونسو کو آرام کرنے کے لیے کہتا ہے اور خود روم کے باہر دروازے پر اسے پروٹیکٹ کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے یونسو اس سے پوچھتی ہے کہ اگر میں اس نوٹ بک کی پہلی سالو کرلوں گی اور واپس ہیون مطلب کہ اپنی دنیا میں چلی جاؤں گی تو کیا تمہیں دکھ ہوگا تو چوہ یونگ کہتا ہے کہ تمہیں واپس پہنچا کر میں اپنی ریسپانسیبیلٹی پوری کرلوں گا تو مجھے دکھ کیوں ہوگا اس پر یونسو کہتی ہے کہ میں تو اپنی دنیا میں واپس جا کر یہاں موجود سبھی لوگوں کو بہت یاد کروں گی اور میں تمہیں بھی بہت مس کروں گی یونسو کی یہ ساری باتیں سن کر چوہ یونگ بھی سیڈ ہو جاتا ہے ادھر پرنس ڈیو کھانگ کوڑ لیڈی چوہ کو بلاتا ہے اور انہیں کچھ پیپرز دکھا کر بتاتا ہے کہ یہ پیپرز بینہ سلائیوہ لگائے پلٹے نہیں جا سکتے اس طرح کی کچھ پیپرز میں نے ڈیوائن ڈاکٹر کو بھی دیئے ہیں اور ان سارے پیپرز پر پوائزن لگا تھا جو کی سلائیوہ کی وجہ سے ڈیوائن ڈاکٹر کی باڈی میں بھی پہنچ چکا ہوگا میں اسے انٹی ڈاٹ دینے کے بارے میں سوچ رہا تھا اور وہ مل نہیں رہی یہ سن کر کوڑ لیڈی چوہ حیران ہو جاتی ہیں ادھر یونسو چوہ یونگ سے بات کرتے کرتے سانت ہو جاتی ہے تو چوہ یونگ ڈور اوپن کر کے اس کے روم میں جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یونسو بے ہوس ہوتی ہے اور اس کی پوری باڈی پسینے میں ڈوبی ہوتی ہے یہ دیکھ کر چوہ یونگ سوکڈ ہو جاتا ہے وہ ترن ڈاکٹر زینگ کو بلانے جا ہی رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں ڈاکٹر زینگ پہنچ جاتے ہیں انہیں کوڑ لیڈی چوہ نے بھیجا ہوتا ہے اور وہ چوہ یونگ کو پوائزن کے بارے میں بتاتے ہیں ڈاکٹر زینگ یونسو کا چکپ کرنے لگتے ہیں تو چوہ یونگ پوچھتا ہے کہ اسے جہر کس نے دیا اس پر ڈاکٹر زینگ اسے بتاتے ہیں کہ ڈیوائن ڈاکٹر کو زہر پرنس ڈیو کھانگ نے دیا ہے اور یہ زہر انہی پیپرز پر تھا جن کو اس نے ڈائلی کو کپی کرنے کے لیے دیا تھا اور وہ تم سے ملنا چاہتا ہے اس نے کہا ہے کہ اگر تمہیں انٹی ڈاٹ چاہیے تو تمہیں اس سے ملنا پڑے گا ڈاکٹر زینگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے اگر انٹی ڈاٹ نہیں ملا تو ڈیوائن ڈاکٹر کی پوری باڈی پیرالائزد ہو جائے گی یہ سنکر چوہ یونگ ترنڈ ڈک ہانگ کے پاس جاتا ہے وہ بہت گسے میں ہوتا ہے وہ اسے انٹی ڈاٹ مانگتا ہے اس پر وہ چوہ یونگ سے انٹی ڈاٹ کے بدلے کنگ کی صاحب مہر لانے کے لیے کہتا ہے یونسو کو بچانے کے لیے چوہ یونگ اس کی یہ سرط مان لیتا ہے ادھر یونسو بےہوس ہوتی ہے اور بےہوسی میں ہی وہ کچھ ویجنز دیکھتی ہے جس میں وہ ایک ہری بھری جگہ پر بنے گھر میں ہوتی ہے اور لوگ اسے علاج کروانے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں ادھر چوہ یونگ اپنی سوارڈ باو کو دے کر پیلس جانے کے لیے نکلتا ہے پھر صوبہ ہو جاتی ہے تو چوہ یونگ پیلس پہنچتا ہے وہ کنگ سے ڈیوائن ڈاکٹر کی جان بچانے کے لیے شاہی مہر مانگتا ہے کنگ پوچھتے ہیں کہ آخر میری مہر تم سے کس نے مانگی ہے تو چوہ یونگ انہیں ڈیوک ہانگ کے بارے میں بتاتا ہے اس پر کنگ بھڑک اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک لڑکی کی جان بچانے کے لیے تم اپنے کنگ سے اس کی شاہی مہر مانگ رہے ہو تمہیں پتہ بھی ہے شاہی مہر دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے اس پر چوہ یونگ کہتا ہے کہ میں آپ کا فیتھفل باڈی گارڈ آپ کی کنٹری گوریوں کا سٹیٹیجن آپ سے اس انسان کی جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں جس نے آپ کی کوئن کی جان بچائی ہے اور چاہے جیسے بھی حالات رہے ہوں اس نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا ہے میں آپ سے وہ چیج مانگ رہا ہوں جو آپ کو کسی اور نے دی ہے چوہ یونگ سے یہ ساری باتیں سن کر بھی کنگ اسے ساہی مہر دینے کے لیے رازی نہیں ہوتے اور وہ کمانڈر چونگ سیوک اور باقی سارے ادالچی سپاہیوں سے چوہ یونگ کو ایرسٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں اس پر سارے ادالچی سپاہی مجبورن کنگ کے آرڈر پر چوہ یونگ کو پکڑنے کی کوسس کرتے ہیں پر چوہ یونگ بینہ ہتھیار کے ان سب کو بری طرح دھو ڈالتا ہے پھر سارے ادالچی سپاہی اس روم کو پروٹیٹ کرنے میں لگ جاتے ہیں جہاں ساہی مہر ہوتی ہے پر کافی دیر ہو جاتی ہے وہاں چوہ یونگ نہیں آتا تو سب ہی ساہی مہر کے باقس کو اوپن کرتے ہیں تو وہ باقس خالی ہوتا ہے اس میں مہر نہیں ہوتی یہیں یہ پارٹ انڈ ہوتا ہے تو دوستوں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کہانی میں آگے کیا ہوا تو بنے رہیے میرے ساتھ اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز کی اسٹین ڈوٹیفیکیشنز ملتی رہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے ٹیک کیر اور گوڈ بائی